اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ناظرین ہم سے ہمارے ایک ویور نے سوال کیا کہ ختم قادریہ کیسے پڑھی جاتی ہے ہمیں ختم قادریہ پڑھنا سکھا دیجئے تو میرے پیارے ناظرین ہم آپ سبھی کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ لائے ہیں جس کے ذریعے آپ بہت جلد اور بہت آسانی سے ختم قادریہ پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکرین کے طرف تو میرے پیارے ناظرین اب ہم اسکرین پر آگئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ اپلیکیشن ہے ختم قادریہ شریف اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور یہ اوپن ہو رہی ہے اب دیکھیں یہاں پر کئی آپشن ہیں ختم قادریہ شریف سورہ آسین شریف قصیدہ غوثیہ شجرہ آلیہ قادریہ رزویہ تو ہمیں ختم قادریہ سب سے پہلے پڑھنی ہے تو ہم ختم قادریہ والی اوپشن پر کلک کریں گے دیکھیں یہاں ناظرین یہاں پر سب سے پہلے درود غوثیہ پڑھنا ہے ہمیں اور درود غوثیہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہاں پر یہ انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے ایک سو گیارہ بار ایک سو گیارہ بار ہمیں درود غوثیہ پڑھنی ہے اور وہ یہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معاہدن الجود والکرم و آلہی و بارک وسلم اور جو حضرات عربی پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان کے لئے انہوں نے آسانی کر دی ہے اور یہاں پر آوڈیو کا اوپشن دے دیا ہے دیکھئے ناظرین اب اس کے بعد ہمیں ایک سو گیارہ بار سبحان اللہ اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ علم نشرہ وہ بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص اس کو بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے اب یہ وظیفے آگئے ان کو بھی ایک سو گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد یہ نیچے وظیفہ ہے اس کو بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی اور اس کے بعد دیکھئے پھر ایک وظیفہ ہے یا کافی انتل کافی اس کو بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے اور اس کو بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بہری ہم مغرقن خوز یدی ساہل لنا اشکالنا اور اس کے بعد یہ بھی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا حبیب الالہی خوز بیدی مال عجزی سوا کا مستندی اس کے بعد یہ بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے فسحل یا الہی کلا سعب بحرمتی سید الابرار سحل اس کے بعد یہ بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر یہ بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے یا حضرت سلطان شیخ سید شہ عبدالقادر جیلانی شینللہ المدد یہ بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے مہ مہ مہتاج دو حاجت روا المدد یا غوث عظم سیدہ اور یہ بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے مشکلات بے عدد دار امم المدد یا غوث عظم پیر امم اور یہ بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشاب الخیر یہ بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث عظم دستگیر اس کو بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے یا حضرت غوث اغثنا بیذن اللہ تعالی اس کو بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے خوز یدی یا شاہ جیلان خوز یدی شیئن للا انت نور احمدی اس کو بھی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے تفیلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر تو میرے پیارے ناظرین ہر وظیفے کو اور جو اس میں صورتیں دی ہیں ہر ایک کو ایک سو گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے اور جو حضرات عربی پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے یہاں پر ایک آوڈیو کا آپشن ہے آپ اس کو سن کر ان وظائف کو اور ان صورتوں کو یاد کر لیں جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے سورہ یاسین دیکھئے ایک بار پڑھنی ہے پھر اس کے بعد ایک بار قصیدہ غوثیہ یہاں پر رہا ایک بار قصیدہ غوثیہ پڑھنا ہے جب ایک بار قصیدہ غوثیہ ہو جائے پھر اس کے بعد ایک سو گیارہ بار پھر درود غوثیہ پڑھنی ہے جو سب سے پہلے یعنی اول اور آخر ایک سو گیارہ گیارہ بار درود غوثیہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ حضرات جو شیرینی ہو اس پر فاتحہ دلائیں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں تو میرے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ یقیناً ختم قادریہ پڑھنے کا طریقہ جان گئے ہوں گے اور ہم نے اس اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے پیارے ناظرین ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں احباب میں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ ختم قادریہ پڑھنا سیکھ جائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ